السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو وزرگو عزیزو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رب کریم آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم ایک اہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو اس وقت ہمارے دیار میں بہت زیادہ چرچہ کا بشے ہے کہ اس وقت سرزمین ہندوستان اور ہمارے دیار میں مصر اور ایجب سے قاری صاحب قاری عبدالناصر الحرق تشریف لائے ہیں تقریباً بس دس بارہ روز کے قاری صاحب اس وقت دورے پر ہے تو ان کو لے کر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں منفی تفسریں اور منفی چرچے چل رہے ہیں جس کی وضاحت اس آجیز نے پیش کی تو سوچا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے بھی پیش کر دیں ہو سکتا ہے کہ آجیز کی ان باتوں سے آپ کو اتفاق نہ ہو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے قاری صاحب کو لے کر اس طرح کے بہت سارے اعتراضات آئے سوالات آئے اور یہ بات پہلے ہی سے پہلے دور میں بھی اس طرح کی باتیں پیش آئی ہیں چنانچہ سسالہ کے موقع پر دارولوم میں قاری عبدالباسد عبدالسمت رحمہ اللہ کی جب تشریف آوری ہوئی تھی اس وقت بھی بہت سارے چرچے اور بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی چنانچہ اس میں سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مثلا یہ کہنا ہے کہ قاری صاحب کی جب داڑی نہیں ہے تو ان کا اتنا اکرام ان کی اتنی رسپیک اور ان کی اتنی عزت افضائی کیوں کی جا رہی ہے ان کو اتنا مان سمان کیوں دیا جا رہا ہے ایک سوال تو یہ آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ قاری صاحب داڑی کیوں نہیں رکھتے ہیں ایک صاحب نے یہ بھی تفسرہ کیا کہ قاری صاحب کی عزت افضائی میں ایک لفظ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے ملک المقامات تجوید اور قراص سے مناسبت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ملک المقامات کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ اتنی عزت افضائی کا جملہ ان کو دیا جا رہا ہے ملک المقامات بولا جا رہا ہے تو وہ محسوس ہوا کہ وہ صاحب تھوڑا بہت عربی جانتے ہوں گے تو اس عاجز نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ملک المقامات کا منین کیا ہوتا ہے تو کہا ہاں بہت اچھے سے پتا ہے کہا ذرا بتائیے کیا مطلب ہوتا ہے تو کہا کہ ملک کے معنی کنگ اور بادشاہ کے ہوتے ہیں اور مقامات یعنی دنیا بر کے بہت سارے مقامات تو وہ تو مصر کے ایک رہواسی اور باشندے ہیں ان کو بہت ساری جہوں کا بادشاہ کہا جا رہا ہے حالانکہ ملک المقامات کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقوف اور لہجوں کی معارفت اور جو یہ تجوید کی ایک خاص اسطلعہ ہے اب وہ اس کو ڈشنری منی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس طرح کے منفی تفسرے کر رہے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کے اعتراضات قاری صاحب کو لے کر چل رہے ہیں پہلی بات جہاں تک داڑی کے تعلق سے عرض کرنی ہے داڑی کی اہمیت شریعت اور اسلام میں بہت زیادہ ہے اور ہمارے آساندین چینل پر اس پر مستقل وڈیو موجود ہے اور عیم اربعہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ داڑی رکھنا ضروری ہے اور کٹانے کے بارے میں شافعیہ اور حنفیہ مکروح تحریمی کے قائل ہے اور حنابلہ اور مالکیہ اس کو حرام کہتے ہیں تو اتنی داڑی کی اہمیت ہے حدیث پاک میں اس کو فطرت میں سے قرار دیا گیا ہے یہ اسلام کا طریقہ اور یونیفرم لباس اور شعار ہیں داڑی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہیں داڑی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں اس کی اہمیت مسلمان بہت اچھے سے جانتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قاری صاحب کی جو اکرام اور عزت افضائی کی بات کی جا رہی ہے کہ قاری صاحب کی یہ عزت افضائی اور اکرام دو وجہوں سے کیا جا رہا ہے ان کی داڑی نہ ہونے یا ہونے اس وجہ سے ان کا اکرام یا ان کی انسٹ والا معاملہ نہیں ہے پہلی بات حدیث پاک میں سخیحین کی روایت میں موجود ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کریں ان کی رسپیک اور ان کی عزت اور ان کی خاطرداری اور خاطر مدارات کریں تو چونکہ قاری صاحب اس وقت ہمارے ملک میں بطور مہمان کے تشریف فرما ہے اور حدیث پاک میں کہیں اس کی وضاحت اور تفصیل یہ نہیں بتائی گئی ہے کہ داڑی والے ہو تو اکرام کریں ورنہ اکرام نہ کریں تو اس وجہ سے ان کا اکرام کیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ بڑی اہم بات یہ کہ جو اسفن کے ماہرین ہیں اور قاری صاحب کے پڑھنے کی باریکیوں کو جانتے ہیں ہم جیسے تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ملک المقامات کی کیا حصیت ہے اور قاری صاحب کا کیا مقام ہیں اور گویا ان کی تلاوت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے عربی جاننے والے قرآن مجید سمجھنے والے قاری صاحب کی تلاوت سے حد درجہ متاثر ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد ہم نے فلاح دارین ترکیسر کے مدرسے میں طلبہ کو دیکھا کہ طلبہ بھی ان کی مشط کر رہے ہیں اور ان کے جیسا انداز اختیار کر کے پڑھ رہے ہیں اور ایک علماء کرام اور عربی ناہدرات کا بڑا طبقہ قاری صاحب کی قرآن سے بہت زیادہ محزوز اور لطف اندوز ہوتا ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گویا قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے یا قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیات ہمارے دل پر اس کا ایک پیغام اور تأثر مل رہا ہے اس طرح کی بے شمار ستودہ صفات اور بہت ساری اچھی صفات پر قاری صاحب کی مشتمل تلاوت ہوتی ہے اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ ان کا اکرام نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے اور غور طلب بات یہ ہے کہ ان قاری صاحب کو ہمارے دیار میں بلانے والے لوگ کون ہیں قاری صدیق صاحب صدر القرآن فلاہ دارین کے بہت مایانا زستان یعنی نو کہا جائے کہ اس فن کے پیشے اس ہستی نے اپنے آپ کو گھلا دیا ہے کھپا دیا ہے مٹا دیا ہے ان کے شاگر جانتے ہیں ان کی پیش کردہ تصنیفات اور تعلیفات اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ کتنی ساری قاری صاحب کی قربانیاں ہیں قاری عبدالعزیز صاحب ہے اور فراہ دارین نے اپنے ادارے میں تر کے سر میں جو ایک تجریب کا معیار بنایا ہے اتنے بڑے ادارے کی درخواست اور دعوت پر بلائی جا رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے نا کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس طرح کے منفی تفسرے کریں کیا یہ سب باتیں ان علماء کرام کو پتا نہیں ہیں بلائی جا رہا ہے تو کوئی چیز دیکھ کر بلائی جا رہی ہے جوہری جوہری رامی شنا سکت تو برحال اتنا بڑا ادارہ اور اتنے بڑے انتظامیاں اور اتنے بڑے قرآن کرام کی جماعت جب ان کو دعوت دے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ کمالات ہوں گے تب ہی تو بلائی جا رہا ہے تو دوسری وجہ ان کے اکرام کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے ترمیدی شریف میں روایت ہے کہ قرآن مجید کے جو مشاق ہوتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہیں جو لوحے محفوظ کے قریب لکھنے والے ہیں معزز فرشتے ہیں تو جب فرشتوں کی جماعت ایسے لوگوں کے ساتھ ماہر بالقرآن کے ساتھ موجود ہیں تو ان کی دعوت میں ان کے بلانے میں کیا مزائقہ ہے کیا حرج ہے ان کی تلاوت میں کیا حرج ہے اور کہاں یہ بات موجود ہے کہ ایسے شخص کی تلاوت نہ سنی جائے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ داڑی نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے کی روشنی میں ان کی امامت مکروہ تحریمی ہیں یہ فتوہ یہ مسئلہ اپنی جگہ بلکل مسلم ہے لیکن کون سی جگہ ان سے نماز پڑھوائی گئی صرف ان کی تلاوت سنی جا رہی ہے تلاوت سے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں محضوظ ہو رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بہرحال ان کا اکرام اس گاڑی نہ ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے یہ نہ کہا جائے ان کا اکرام ان دو بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بطور مہمان کے تشریف فرمائے اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب قرآن بنایا ہے صاحب قرآن کا اکرام قرآن مجید کا اکرام ہے اور دعوت دینے والے دعات جو حضرات ہیں جو ادارہ ہے ماشاءاللہ وہ بہت نامور ادارہ ہے نامچین قرآن اکرام جیسا کہ بتایا قاری صدیق صاحب قاری عبدالعزیز صاحب بلکہ قرآن اکرام کی وہاں ایک طویل فہرست ہے ابھی ہمارا جانا ہوا تھا جلسے میں طلبہ انجومن میں تجوید کی اس طرح پڑھ رہے تھے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قاری عبدالناصر صاحب کی تلاوت اور طلبہ کی تلاوت میں صرف اسی اور بیس کا فرق تھا پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا زیادہ وہاں محنتی ہو رہی ہے تو ایسا ادارہ اگر کسی شخصیت کو بلا رہا ہے تو کچھ دیکھ کر بلا رہا ہے تو پہلی بات یہ کہ ان کا اکرام ان دو بنیادوں پر کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب داڑی کیوں نہیں رکھتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بلانے والے حضرات ہیں یا علماء اکرام ہیں وہ ان کو دعوت کیوں نہیں دے رہے ہیں ارے بھائی ہمیں کیسے پتا چلا کہ نہیں دے رہے ہیں دے رہے ہوں گے اگر دعوت دی ہے تو کیا وہ ہمارے سامنے آنا ضروری ہے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ اس وقت ہو گیا ہے ہمیں تو یہ بات سکھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے اور مینرس اور آدھاب میں بتایا جاتا ہے کہ کسی کے اندر اگر نینہ نوے اچھائی آمو اور ایک برائی ہو تو آج حال یہ ہے کہ اس ایک برائی کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کو اشحالا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے نینہ نوے خوبیوں سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے اور اگر ہمیں تو اس بات کی تاقید ہے کہ نینہ نوے برائی ہو ایک اچھائی ہو تو ابھی اس ایک اچھائی پر نظر رکھو مصبت سوچ رکھو پوزیٹیو تھنکنگ رکھو نیگیٹیو تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ منفی نظریات اور سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن کچھ سوشل میڈیا کی دنیا اور کچھ اس طرح زمانے کے اعتبار سے جو امت میں پستی کا دور آ رہا ہے تو ہر ایک پر منفی تفسرہ ہر ایک کے منفی پہلوں کو تلاش کر کے اس کو اچھا لیا ہم ضرور کہیں گے کہ داڑی کی بڑی اہمیت ہے اور ان ہمارے اکابر نے بہت اچھے انداز میں اس کی دعوت اور تبلیغ بھی ان تک پیش کی ہوگی لیکن اگر نہیں رکھا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ ہمارا کام تو پہنچا دینا تھا جو پہنچا دیا گیا ہوگا اور یقیناً بات پہنچی ہوگی لیکن کچھ مصر کا انداز زندگی اسی طرح کا ہے اگرچہ ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے شرعی اسلامی تعلیمات کے بلکل سریح مخالف ہیں اس عاجز کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ مصر کے بڑے مفتی صاحب جو سرکاری سطح کے مفتی صاحبت شیخ احمد ممدوح اس عاجز کو دو دن تک ان کی رفاقت کا اور ان کی معیت میں رہنے کا شرف ملا اور ان کی علمی اور عملی مقام بہت زیادہ اونچا اس عاجز نے خود اس کا تجربہ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود ان کی داڑی نہیں تھی مصر کے مفتی عظم کی بھی نہیں ہوتی ہے بہرحال ہم اس کی تائید یا تحسین بلکل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا اپنا کلچر ہو جو بلکل شرعی اصول کے اور شریعت کے بلکل خلاف ہے اب یہ انہوں نے داڑی نہیں رکھی تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں نا کہ کیا ہم بلکل تاہیر و متاہیر ہیں ہر اعتبار سے کیا ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں یہ تو میرے رب کی ستاری کا معاملہ ہے کہ اس نے ستاری کی چادر میرے اوپر ڈال دی ہے اگر وہ ستاری کی چادر ہٹ جائے نا تو کوئی مجھے تھوکنے بھی تیار نہ ہو کوئی مسافحے کے لئے بھی تیار نہ ہو آج ہم لوگوں کے مسافحے سے لوگوں کے ہمیں عزت دینے سے غلطی اور مغادتے کا شکار ہو گئے اللہ تعالی ستاری کا بھی معاملہ فرمائے غفاری کا بھی معاملہ فرمائے اور اس مزاج سے کہ کسی کے مائنس پون کو پکڑنا منفی تفسرے کرنا اور کومنٹ میں اس طرح کی چیزیں پھیلانا یہ ایک عام سے عادت بنتی جا رہی منفی تفسرے کی یہ عاجز اس کی مثال بھی معرض کرتا ہے کہ دو قسم کی مکھی ہے ایک مکھی وہ ہے جو گھروں میں گھومتی ہے اس کی عادت رہتی ہے کہ وہ نجاست اور گندگی پر ہی جا کر بیٹھتی ہے وہ ہی جا کر وہ چین لیتی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہنی بھی ہوتی ہے وہ اچھی جگہ پر کھولوں پر اس طرح کی جگہوں پر جاتی ہے اچھی چیز لے کر آتی ہے لوگوں کو اچھی چیز دیتی ہے لیکن آج ہمارا حال وہ والی مکھی کی طرح ہو گیا کہ لوگوں کی گندگی پر جا کر بیٹھنا اور اس کو پکڑ کر لانا اور اس کو لوگوں میں کچھ حال لانا حدیث شریف میں بھی ہمیں بتایا گیا آج کل تو یہ حال ہو گیا کہ اس گنہگار کو گناہ پر آر دلائی جاتی ہے تانے دیے جاتے ہیں جو سریح حدیث پاک کے خلاف ہیں ترمیدی شریف کی روایت میں موجود ہیں خلاصہ روایت حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی مسلمان کو اس کے کسی گناہ پر آر دلائے یعنی تانہ دے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مقتلع نہیں ہو جائے ایسی لوگ آر بھی دلاتے تو یہ منفی تفسروں کا اور منفی سوچوں کا اور ہر ایک کے منفی پیلوں کو پکڑ کر اس کو اچھالنے کا اور غیبت کا اور برائیوں کے پھیلانے کا یہ مزاد اچھی بات نہیں ہے تو بہرحال قاری صاحب کی عزت افضائی دو وجہوں سے کی جا رہی ہے ان کے داڑی نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی عزت افضائی نہیں ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے اکابر نے ان کی تبلیغ بھی فرما دی ہے دعوت بھی ان کو دے دی ہے اور داڑی نہ رکھنا وہ ان کا اپنا پرسنلی مسئلہ ہے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ دعوت دے سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل یہ جو ایک کمزوری ہمیں نظر آئی قاری صاحب کی اللہ تعالی اس کو بھی دور فرما دے منفی تفسروں اور غیبت کے گناہوں سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پتہ نہیں وہ علم و عمل کے کس مقام پر پہنچے ہوں گے ہمیں ترکے سر کے ایک صاحب نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ایک مرتبہ قاری صاحب رات میں تین بجے تشریف لائے اور تھک کر سو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب قاری صاحب سیدھے فجر میں اٹھیں گے تو ہم لوگ فجر میں جا کر ان کو اٹھائیں گے پھر وہ صاحب ہمیں بتانے لگے کہ قاری صاحب تقریباً ایک دیڑھ گھنٹے کے بعد کچھ وقفے کے بعد جب تحجد کا وقت ہو گیا تو خود باہر تشریف لائیں اور الصلاة الصلاة کہہ کر ہمیں تحجد کی نماز ترے اٹھائیں تو کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی تحجدوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کے کہیں پہنچ جائیں بہت سارے بغیرداری والے قاری عبدالباسی صاحب ہیں علامہ اقبال کتنے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلام تو ایسے لوگوں کے اوپر کلام کرنے کے بجائے ہم خود اپنے گریبان میں جا کے اپنے گناہوں کو سوچیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور ایک آخری پیغام یہ ہے کہ قاری صاحب کو یہ جو عزتیں مل رہی ہیں اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا ان اللہ یرفع بی حادل کتابی اقواما اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستری نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں اور وہ بھی آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سربلندی نصیب فرمائے بہرحال معذرت کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ کوئی بات اگر کسی کو نادوار ہو یا اس عاجز نے کچھ غلط کہا ہو تو اس کے لئے ہم تہے دل سے معذرت خواہیں دعا گو ہیں رب حریم ہم سب کو دعی قرآن حافظ قرآن عامل قرآن ناشر قرآن عاشق قرآن مجید بنائے آمین یا رب العالمین